پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں یاد رکھئے یہ بات آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی زندگی میں دینا شروع کر دیں دینا مطلب یہ نہیں سب کچھ آپ کو آپ دے دیں دینا شروع کریں لوگوں کو دینا شروع کریں اگر آپ کا پیسے ہیں تو پیسے دینا شروع کر دیں اگر آپ کا وقت ہے تو وقت دینا شروع کر دیں اگر آپ اچھی بات سمجھتے ہیں تو کسی کو مشورہ دینا شروع کر دیں اگر آپ لوگوں کو راستہ دیا سکتے ہیں تو راستہ دینا شروع کر دیں کسی کو علم دینا شروع کر دیں لوگوں کے لئے اچھا اچھا سوچی ہے یقین کریں یہ ریٹن بیک ہے یہ جو دینے کی صفت ہے نا دینے کی یہ انسان کی نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے دینے کی صفت وہ دیتا ہے لیتا کسی سے کچھ نہیں ہے زندگی بڑے بڑے کامیاب لوگوں کو بزنس میں پروفٹس کا بہت زیادہ کامیابی اگر میں آپ کو بتاؤں بہت لوگوں میں البیک والے کی مثال دیکھ رہے ہیں پڑھ لیں یوٹیوب پر لکھیں البیک کی لک کا راز کیا ہے آپ کے سامنے آئے گا راز جنید جمشید میرے بہت کلوز تھا بہت زیادہ کلوز تھے جنید جمشید جب انہوں نے سنگنگ چھوڑی کروڑوں پر کمانے لگے تھے لاس کانٹیک ایک کروڑوں پر پیپسی سے کیا تھا انہوں نے اور اچانک انہوں نے سنگنگ چھوڑ دی گانا گانا چھوڑ دیا پیسے ختم ہو گئے آخر دن بس کہتے ہیں میں بس سور پہ تھے میں نے اپنی بیوی کو سور پہ دیا کہا یہی تھے میرے پاس اب بہر نہیں ہے میرے پاس مت مانگنا اور انہوں نے کوشش کی کہ میں کیا کروں گانا تو چھوڑ دیا پیسے تو آنا بند ہو گئے ایک وقت آگیا زیرو ہو گئے بلکل زیرو تھے کوئی پیسے نہیں تھے ان کے پاس شاید بچوں کے بھی اٹھا لیا تھا پڑھائی تھے پیسے نہیں تھے اور ایک کیا وقت تک کروڑوں پر کماتے تھے وہاں سے وہ سہیل ان کے دوست نکلے انہوں نے ایک فارمولا اپنایا وہ فارمولا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دینا شروع کروں دینا شروع کروں یہی البیک نے اپنایا یہی اور یہ لازمی فارمولا ہے کر کے دیکھ لیجئے اگر نقصان ہوگا میں آپ کے سامنے ذمہ دار ہوں اس چیز کا کہ آپ مجھ سے پکڑ لیجئے کہ جب میں جائے زندگی میں جو جو پہ پروفیٹ کمائیں جو بھی کمائیں اور اس کا پروفیٹ ہو اس کا پانچ پرسنٹ کلکولیشن کے ساتھ فائیف پرسنٹ نکال دے ایک طرف اور وہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں اس سے آپ دیکھیں وہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ وہ آپ کے جو آمدنی ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے کسی بھی بڑھنے شروع ہو جائیں گے کسی بھی بڑے بزنسمن جس نے یہ کیا ہو جس نے یہ کیا ہے اس نے بہت کمائیا ہے اپنی آمدنی میں کچھ انسانوں کے لیے بنی نیو انسان کے لیے نکال دیجئے جن کو ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا ایک صاحب تھے بہت مشہور واقعہ ہے بہت گروبت میں رہتے تھے بہت بہت گروبت میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن وہ اپنے بستر پہ ویٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آ گیا انہوں نے مجھے آپ کو کہتے ہیں میں رزق تقسیم کرتا ہوں ان لوگوں میں سیروز دور کی بات جب بات ہو سکتی تھی انہوں نے کہا میری زندگی میں کتنا رزق ہے اور کتنا رزق ہے اس نے کہا تمہارے زندگی میں صرف دس روٹیاں ہیں بس اب پوری زندگی اب دس روٹیاں ہیں تمہارا رزق اس کے بعد نہیں ہے اس نے کہا کیا آپ کو دس روٹیاں مجھے دے سکتے ہیں یہ کھٹی میں نے کبھی دس روٹیاں کھٹی نہیں دیکھی مجھے تو کبھی ایک روٹی پوری نہیں ملی کیا وہ دس روٹیاں مجھے دے سکتے ہیں اس نے کہا اگر وہ دس روٹیاں دے دیں اس کے بعد کچھ نہیں ہے تمہیں زندگی میں ختم بس اتنا ہی رضا ہے اس نے کہا مجھے دے دیں میں جانوں میرا کام جانے میں آخری خواہش پوری ہو جائے گی میرا روٹیاں انہوں نے دس روٹیاں دے دیں اور چلے گئے سوچ کے کہ کچھ دنباریاں ان کا انتقال ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس چند ماہ بعد ایک دفعہ گدر رہے تھے وہاں سے انہوں نے سوچا کہ میں اس کا حال دیکھوں کہ وہ اب تک تو مر گیا ہوا انہوں نے دیکھا تو اس کے گھر کے باہر لوگوں کا جنبے غفیر تھا لوگ کھانے کھا رہے تھے اور دیگیں چڑھیویں تھیں اور وہ بھی کھا رہے تھے اور لوگ بھی کھا رہے تھے آ رہے تھے اور جا رہے تھے کھانے چل رہے تھے انہوں بہت حیرت ہوئی اس بات پر ان کے زندگی میں آخری دس روٹیاں تھیں اس باتوں مہینے گزر گئے اور ہاں جتنا لوگ کھا رہا ہے انہوں نے حیرت انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو دس روٹیاں زندگی میں آخری تھی یہ رزق کہاں سے آ گیا اس نے کہا یار تم جو دس روٹیاں دیکھے گئے میں نے دو روٹیاں تو کھا سکا باقی آٹھ نہیں کھا سکا میں نے وہ آٹھ روٹیاں لوگوں میں پاڑ دی جب وہ باڑ دی اللہ کی راہ میں پاڑ دی اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا وہ آٹھ اسی ہو کے میرے پاس آگئے بعد میں خانہ آنے لگا کہاں سے آ رہا تھا مجھے نہیں پتا رزق کہاں سے آ رہا تھا جتنا رزق آتا تھا میں اپنا کھاتا تھا باقی باڑ دیتا تھا پھر اور رزق پڑتا تھا میں باڑ دیتا تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں لوگوں کو باڑنے لگا تو یہ جو باڑنے کی صفت ہے نا یہ بہت بڑی ہے شیئر کیجئے لوگوں میں شیئر کیجئے لوگوں کو دیجئے کچھ بھی ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے دے دیجئے لوگوں کو اگر آپ کو جانتے ہیں لوگوں میں باڑ دیجئے اگر آپ پیشت زیادہ ہیں آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں باڑ دیجئے دے دیجئے لوگوں کو راستہ دے دیجئے یہ جو اکثر گاڑی میں آپ جا رہے ہوتا پیچھے سے ہوران دے رہا ہوتا کوئی آدمی آپ یقین کریں اس کو راستہ دے دیں آپ اپنے وقتے ہی پہنچیں گے کبھی لیٹ نہیں ہوں گے آپ یاد اکھ لیجئے اس بات کو دے دیجئے راستہ جو جانے جانے دیجئے تو یہ دینے کی صفت آدمائیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جیسے کہنا چاہیے نا کبھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ ڈپریشن میں شکار نہیں ہوں گے جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نظبت اللہ تعالی سے جوڑ جاتی ہے پھر آپ کبھی پریشان اور ڈپریش نہیں رہتے جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے اتنا زیادہ آپ کے زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گے آپ ٹیہ کر لیں کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کچھ نہیں تو اپنے گھر کے باہر ایک برتن میں تھنڈا پانی کچھ ڈال یا چاوال یا باجرہ آپ باہر رکھ دیں جہاں پرندے آتی ہوں یہ بہت بڑا سطکہ ہے وہ پرندے کھا کے جائیں گے وہ پرندے پانی بھی پانی مفت ہے ہم نیسلے کا منیل واتر مت رکھیں ہم نل کا پانی رکھ دیں وہ مفت ہے وہ پی کے جائیں گے پانی اس کو ایک عادت بنا لیں اپنی پھر آپ دیکھئے آپ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں